میں اس وقت منگروٹھا میں موجود ہوں یہ تونسا شہر سے کوئی پانچ یا چھے کلومیٹر دور جو ہے وہ ایک آبادی ہے اور یہاں پر صرف یہ نشبی علاقہ آپ کو دکھانے آئے ہوں کہ یہاں پر جو سیلاب کا پانی آیا اس میں کس طرح سے تباہی مچائی ہے یہ آپ ایک آگے چل کر میں آپ کو دکھاؤں گا بھی لوگوں کے گھر جو ہے وہ گرے ہوئے ہیں یہ تقریباً ایک مہینہ ہو گیا چودہ اگست کو یہاں پر جو ہے وہ بارش شروع ہوئی تھی اور اس کے بعد سے لے کر اب تک آپ ان گھروں کی حالت دیکھئے گھر یہاں پر مکمل گر گئے لوگ ابھی تک جو ہے وہ ان گھروں کو جو ہے وہ دوبارہ تعمیر جو ہے وہ نہیں کر پا رہے اور یہاں پر جو کچھ مقامی لوگوں سے بات ہو رہی تھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے پاس وسائل ہی نہیں ہیں سامان لوگوں کا جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ یہاں پر اسی طرح سے پڑا ہوا ہے میرے ساتھ یہاں کے ایک مقامی سعید احمد صاحب جو ہے وہ موجود ہیں ذرا ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہاں پر لوگوں کے کیا حالات ہیں سعید بھائی یہ گھر جو ہے وہ پہلے دن ہی یہاں پر جو ہے وہ پانی آ گیا تھا جب بارشیں ہوئی ہیں سر یہ بارش ایک علیہ دی بات ہے سلاب کا آنا ایک علیہ دی بات ہے یہ جب چودہ آگست کو دیر دو کے ہمارا سلاب آیا ہمیں تلا ملی یہ اس سلاب نے کسی کو سنبھڑنے نہ دیا کسی کو سنبھڑنے نہ دیا اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ ان لوگوں نے صرف اپنا سامان چھوڑ کر یہ ہے صرف اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ لے کر باہر گئے تو یہاں سے اتنا ٹائم نہیں ملا لوگوں کو کہ لوگ اپنا جو ہے وہ سامان جو کوئی تھا اس کو ساتھ جو ہے وہ لے کر جو ہے وہ جا سکتے ہیں آپ کا اچھا سوال ہے بھرزنوال ہے میں نے پہلی بھی کہا کہ اس نے سنبھڑنے نہیں دیا اس سنبھڑا دی کہ یہ وہ یہ آپ دکھاتے ہیں یہ سامان پڑا ہوا ہے یہ اگر سنبھڑتے تو یہ سنبھڑ لیتے مگر سنبھڑ نہیں سکتے ہیں اچھا یہ وہ سامان ہے اور یہاں پر جو زیادہ تر لوگوں سے بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ لوگوں کو ایک سو دو گھنٹے ملے جب پانی یہاں پر آ رہا تھا بارش جو ہے وہ ہو رہی تھی اور بارش کے پانی میں ان کو اتنا وقت موقع نہیں ملا کہ وہ یہاں سے اپنا سامان جو ہے وہ لے کر جا سکتے لیکن مجھے صاحب بتائیے کہ یہ پھر ایک مہینے سے یہ اسی طرح سے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے یہ یہاں پر میں کچھ چار پائی ہوں تو دیکھ رہا ہوں لوگ بیٹھے ہوئے لیکن گھروں کی تعمیر نہیں ہو رہی گھروں کی تعمیر بلکل آپ شہی بات کہہ رہے ہیں جو ہماری یہاں مغوٹھا شرکی اور غربی میں جو یہ بنائی تھی انہیں کمیٹی بنائی تھی اپنی مدد آپ کے تحت وہ یہاں کام ہو رہا ہے ادھر بھی ہو رہا ہے اور غربی مغوٹھے میں بھی کام ہو رہا ہے مگر وہ اپنی مدد آپ کے تحت وہ کام ہو رہا ہے اگر آپ کا کامرامین دکھا سکے تو وہ کام ہو رہا ہے وہ سامنے دیکھیں وہ پلر بنے ہوئے ہیں اس کے سامنے یہ بھی اپنی مدد آپ کے تحت لوگ بنوارے ہیں گورنمنٹ نے نہ صوبائی نہیں نہ بفاق نے کوئی جو ہے نہ ہمیں کوئی مدد نہیں تھے دیکھیں یہ یہاں پر جو ہے وہ اس طرح سے آپ کو کئی نہ کئی لوگوں کا کچھ بکرا ہوا سامان جو ہے وہ نظر آ جاتا ہے کچھ دروازے ہیں کچھ کھڑکیاں ہیں جو پانی جو ہے وہ بھا کر نہیں لے کر جا سکا وہ ابھی بھی جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ پڑا ہوا ہے سامان اور وہ شاید وہی جو ہے وہ کل جمع پونجی ہے اس وقت لوگوں کے پاس ابھی صرف اور صرف جو ہے وہ یہی چیزیں باقی ہیں جس طرح سے میں پہلے ان سے بات کر رہا تھا کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ یہاں پر گھروں کی تعمیر ہے اب لوگ جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ خود بنیادیں جو ہے وہ کھود رہے ہیں یہ ایک نئے سیرے سے یہ جو گھر ہیں ان کو جو ہے وہ تعمیر جو ہے وہ کرنا پڑا ہے اور یہاں پر ان لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندے کا گھر نہیں گرا اگر ایک بندے کا گھر گرا ہوتا تو باقی لوگ اس کی مدد کرتے ہیں لیکن یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں اس علاقے کے جتنے بھی رہنے والے ہیں ان میں سے زیادہ تر کے جو ہے وہ گھر جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ گر چکے ہیں ان لوگوں نے پچھلے بیس دنوں ایک مہینے کے دوران کیا کیا ہے انہوں نے جو ہے وہ جو ہے کہ آپ بات کر رہتے ہیں گھرانے کے حوالے سے یہ ایک گھر نہیں ہے یہ دس نہیں ہے بیس نہیں ہے یہ سات سو پہ مشتمل یہ سات سو بھی کراس کر چکے ہیں جو میری مطابق اپنے سوچ کے مطابق نہ کہوں بل کہ میں نے جا کر خود دیکھے ہیں وہ سات سو کراس کر چکے ہیں اور انشاءاللہ ہمارا جو انا ہماری جو اپنی تنظیمیں ہیں جو پریویر صورت پر کام کر رہی ہیں اور میں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی ان کے کام جو ہے نا وہ ان کے گھر بن جائیں مگر پھر میں بات آپ کو یہ بھی یاد رہا چلوں کوئی گورنمنٹ کسی صوبائی کسی وفاق نے ہمارے سے کوئی امداز نہیں کی اور میں یہ بھی بات یہ آپ کے توسط سے ایک پرس کے حوالے سے میں آپ کو یاد رہا چلوں ایک ہفتہ قبل نسوہ ہاؤس پہ تارہ سہب آئی تھے اور ان کو میں نے کہا تھا کہ آپ میربانی کریں یہ آتا یہ تین اب چاول اس کا ٹائم ختم ہو چکا ہے سردین آگے آنے والی ہیں کم از کم ہمیں دس کروڑ رپے کا یوز یہ مہوٹے کے لیے اعلان کریں اچھا آپ کو پیسے چاہیے ستابلی کم جی در حال ہے جی راڑی جی آپ کو باپس آئی ہو کتنے دن ہو گیا آپ کو باپس آئی ہو کتنے دن ہو گیا پانی ہے گھر پہ واپس آئی ہو بس مہینہ پتھی گیا ہوتی چاہیے کہ آپ کو ضرورت کس چیز کی ہے یہ یقین بڑا مشکل کام ہے جس کا لوگوں کو جو ہے وہ جس طورتحال کا سامنا ہے گھر یہاں پر جو ہے وہ گرے ہوئے ہیں اور منعادی مطالبہ ایک ہی ہے کہ ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہے جس کی بنا جس کو جس کو استعمال کر کے وہ یہاں پر اپنے گھروں کو دوبارہ جو ہے وہ پھڑا کرسے گئے یہ وسائل لوگوں کے لئے بھی مسئلہ ہے اور یہ وسائل ریاست کے لئے بھی ایک مسئلہ ہے ہماری جو معیشت کے حالات ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ ریاست کے لئے بھی ایک بڑا ایشو ہے کہ یہ اتنے گھروں کی جو تعمیر ہے وہ کس طرح سے دوبارہ کرنی ہے میرے ساتھ اس علاقے کے بھی کچھ لوگ موجود ہیں اس سے درہ بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی کیا نام ہے جی آپ کا کیا ہوا ہے یہاں پر پچھلے ایک مہینے کے دوران کیسے آپ کے حالات رہے ہیں یہ حالات بہت بورے رہے چودہ بس جو ہے نا ادھر توفان ہے یہ جب سے جس دن سے بارش ہے جو ہے وہ شروع ہوئی بارش ہوئی ادھر سلاب کا پانی ادھر بارش کا پانی یہ جو ہے نا بالکل یہ سارا آپ دیکھ رہے ہیں ملیہ میٹ ہو چکا ہے یہ پورا علاقہ جو ہے وہ ڈوب گیا تھا پورا علاقہ ملیہ میٹ ہو چکا ہے بلکل کچھ بھی نہیں پچھے تھا اور یہ دیکھیں انتظامے کی بسید کو آج تک ایک مہینہ پورا ہو گیا ہے چودہ کوئی تھا آج چودہ طریقہ ہے آج ایک مہینہ پورا ہو گیا ہے سلاب کو انتظامے کی جانب سے کچھ بھی نہیں ملا تو آپ لوگوں نے کیا کیا ہے یہ گزارہ جو ہے وہ پچھلے ایک مہینے میں جو ہے وہ کس طرح سے جو کی ہے یہ فلائی تنظیمیں آئی ہیں ہم اس کا شکریادہ کرتے ہیں جماعت اسلامی جو ہے نا اور دوسری فلائی تنظیمیں جو ہے نا جے جو ایفے وغیرہ وغیرہ اور جو ہے نا وہ راشن پانی دے گئے اور اب جو ہے نا سر جیوں کو آمد آمد ہیں چھت کے لئے ہمیں انتظامے کو چاہیے تھا یہ اٹھتادیس گھنڈے کے اندر ادر ہمیں چھت کا جو دیتی آپ وہ انتظامے میں ایک مہینہ پورا ہو گیا ہے اور آپ کو یہاں پہ پانی اترے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا ہے پانی اترے ہوئے تو پندرہ بیس دن میں بھی جو ہے وہ کوئی اس طرح کا کام نہیں ہو سکا کہ آپ کے جھر کو جو ہے وہ چھت جو ہے وہ سات سو کے گھر مجمن ہو گئے ہیں مروٹہ کے سات سو گھر یہ صرف اس علاقے کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً سات سو گھر ہیں یہ بھی اور گھر بھی بھی تقریباً سات سے آٹھ سو گھر ہیں اس کا ہوگا تین سو گھر ساڑھے تین سو اس کا چار سے پانچ سو گھر ہوگا اٹھ سو تک ہوگا کم از کم کہ کچھ بھی نہیں بچا ملے میٹ ہو چکا ہے اس ٹائم بھی خدا کی قسم ہم جو ہے وہ ٹینٹ کے نیچے گزار رہے ہیں ابھی وہ گھار نہیں بننا ہمارا سلام علیکم جی کیا نام ہے بھائی آپ کا ابراہیم بھائی یہ پچھلے جو ہے وہ مہینہ جو ہے وہ آپ کا کیسا گزرا ہے کیا حالات رہے ہیں جس طرح بھائی نے بتایا ہے انتہائی یہاں پہ جو ہے لوگ سفر کر رہے ہیں ایک تو گھر گئے ہیں اس کے ساتھ جو مسائل پیدا ہوئے ہیں کہ فیملیز کو کہاں شفٹ کریں فیملیز شفٹ ہوئے ہیں تو بچوں کو کہاں ایڈوکیشن کے لیے بھیجیں اور یہاں پہ نہ چھت ہے نہ رہنے کے لیے جگہ ہے آپ نے کیا کیا جب یہ پانی یہاں پر آیا ہے اور لوگ یہاں پر گئے ہیں تو فیملیز کا بچوں کا یہ فلیش فلڈ آیا تھا اچانک فلڈ آیا کسی کو اس کی وارننگ نہیں تھی نہ ہی کوئی ذہنی طور پر تیار تھا کہ اس طرح کوئی فلڈ آئے گا جو ہی اچانک یہ اثر کا وقت تھا جو ہی پانی داخل ہوا ریلہ داخل ہوا تو لوگوں نے جو جس کے پاس کوئی قیمتی کاغذ تھا شراختی کار تھا یا کوئی نقدی تھی اس طرح کی پیسہ نکالا باقی نہ وہ اپنے مویشی نکال اس کے تو کتنی دیر پہلے آپ کو پتا چلا کہ اب یہ پانی ادھر سلاب آ رہا ہے یہ تقریباً آدھے گھنٹے سے پنتالیس منٹ اچھا کیونکہ یہاں سے مگنوٹھا غربی ہے پہلے پانی وہاں داخل ہوا جو ہی وہاں داخل ہوگا تو پھر لوگوں میں یہاں پہ خلپ لیں بچ گئی انسا شہر سے تو اتنا دور نہیں ہے تو چار پانچ کلومیٹر کا جو ہے وہ سارا جو ہے وہ فاصلہ ہے یہاں پہ تو یہاں پر آپ کو توقع تھی پہلے کبھی اس طرح کی حالات ہوئی اس طرح سے یہاں پر سلاب آ رہا ہے اس علاقے کی ہسٹری میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتے کہ اس طرح کا پانی آیا ہو یا اس طرح کے فلیش فلٹ کبھی پہلے آیا ہو لوکل بارشیں ہوتی ہیں تھوڑے بہت محلے یا گھر ڈسٹار ہوتے ہیں اس طرح کے پانی کی کسی کو بھی امید نہ دی اور نہ ہی کسی کو یہ یقین کرنے پانی مشکل اب کیا ہے دیکھئے پندرہ دن پندرہ بیس دن ہو گئے ہیں وہ مجھے ابھی بھائی بتا رہے تھے کہ پانی کو نیچے آئے ہوئے بھی تو یہاں پر جو ہے وہ دوبارہ سے آپ لوگوں کو اپنی زندگی کو شروع کرنا ہے کسی ضرورت کیا ہے یہاں پر لوگوں کو یہاں اب جو ارجنٹلی ضرورت ہے وہ ایک چھت کی ضرورت ہے دو مینے کے بعد دو مینے کے بعد شدید سردیاں ہونے والی ہیں اور رہنے کے لیے اب ٹینٹ کا بزرگ ہیں بچے ہیں خواتین ہیں ان کے لیے یہ بہت مشکل ہے کہ وہ ٹینٹ کے اندر رہ سکیں اور لوگوں کے لیے چھت کی اشد ضرورت ہے اگر چھت کے لیے کچھ کیا گیا تو ٹھیک ہے نہیں تو ایک اور علمیہ جو ہے انسانی علمیہ پیدا ہو جائیں ہمیں کوئی سلوشن بتائیں کہ چھت کے لیے اس وقت بہترین اب زیری بات ہے اتنے گھر تو تعمیر جو ہے وہ وسائل حکومت کے پاس بھی جو ہے وہ کم ہے لوگوں کے پاس بھی کم ہے جو لوگ ایک دوسری کی مدد کرے ان کے پاس بھی کم ہے کوئی سلوشن آپ لوگوں کے سامنے ہے وہ ہے کہ چھت اگر لوگوں کو دینی ہے سالس صاحب ہیں یا ہمارے ساتھ یہ بھائی صاحب کھڑے ہیں انہیں نے بھی کیش کی صورت میں لوگوں کے ہیلپ کی ہے کہ بھئی آپ کچھ نہ کچھ اپنے لیے کوئی بستر خرید لیں کوئی نیٹ کیش نہیں انہیں دیا ہے بھائی صاحب نے سردار صاحب نے جو ہمارے آباس علی صاحب نسوہ صاحب نے اور کچھ جو لوگوں نے اور نے ہیلپ کی ہے راشن کے حوالے سے اب جو سلوشن اس کا یہ ہے میں تو یہ کہتا ہوں اس کو انوال کیا جائے آپ ہماری میڈیا کے لوگ آواز بنے تاکہ وہ یہاں آئیں لوگوں کے مسائل دیکھیں اور ان کو چھت دلانے میں ہیلپ کریں اچھا آپ کا گھر بھی جو ہے وہ یہاں پر ہے جی بالکل تو وہ بھی جو ہے وہ مکمل گر گیا مکمل گر گیا اچھا میں نے دوزار چودہ میں وہ مکان کی تعمیر شروع کی تھی کبھی یہ کمرہ کبھی برامدہ کبھی اس کے جو ہے ساتھ کیچن کبھی جو ہے نا غسل خانہ کبھی اس کے ساتھ مہمان خانہ تو بناتے بناتے چودہ سال مجھے لگے یہ خود ہی آپ کر رہے تھے خود اپنے ہاتھوں سے آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے کر رہا تھا ہے میں اپنے وہ جو سیونگ تھی جو فیملی میری کی سیونگ تھی بچوں کی جو میں پیٹ کاٹ کاٹ کر بچا رہا تھا کہ مکان اچھا ہونا چاہے رہنے کے لئے اچھا مکان ہونا چاہے آج جو ہے وہ میں زیرو پر چلا گیا ہوں وہ مکان میلیا میٹ ہو گیا ہے اور میرے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ اتنی بڑی بیلنگ جس کے اوپر پندرہ بیس لاکھ روپے لگے ہیں جو چودہ سال میں میں نے ایک ایک لاکھ لگایا ہے آج میرے پاس اتنی سیونگ نہیں ہے میں نے وہ ڈبو دیئے اور میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں دوبارہ اس حالت میں آجا ہوں کیا کام کیا آپ کرتے ہیں میں ملازم ہوں آچھا میں پرائیملی سکول ٹیچر ہوں آچھا پرائیملی سکول ٹیچر ہے تو وہ آپ کو کتنے آپ بھی جو ہے وہ گھر کی تعمیر وغیرہ جو ہے وہ کیسے کریں گے آپ میں تو نہیں کرتا میرے پاس میرے پاس میرے پنٹالیس تالیس ہزار پہ ہے اس کے اوپر میں پندرہ لاکھ کتنی میں سیونگ کروں اس پندرہ ہزار میں سے اور کتنے وہ پندرہ لاکھ میں اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل یہ آسان کرے ہم ایکسپریس نیوز کے انتہائی مشکور ہیں وہ اس ایریا میں پہنچے اور اس علاقے میں نگلیٹی ایریا میں سائیڈ ایریا ہے بالکل یہ روڈ سائیڈ میں تو چلے جاتے ہیں نیوز وغیرہ ایکسپریس والے یا دوسرے لوگ جاتے ہیں میڈیا والے جاتے ہیں یہ سائیڈ صاحب ہے ہمارے آواز ہیں یہ ہمیشہ کوشش کی ہے انہوں نے یہ مقامی دوست ہیں انہوں نے بہت ہلپ کی ہے اور ہم ایکسپریس نیوز کے انتہائی مشکور ہیں دل سے مشکور ہیں کہ وہ ہمارے آواز بنے اور اس علاقے کے مسائل کو اوپر تک لے جانے میں ہماری ہلپ کر رہے ہیں سلام علیکم جی علیکم السلام بھئی کیا حال ہے آپ کے کیا نام ہے جی آپ کا میرا نام ہے محمد آسیم آسیم بھئی یہ بھی بجے بتائے یہاں پر بہت سارے جو ہے وہ گھر تو بھی جو گرے ہوئے ہیں تو کیا کوئی راستہ ہے کوئی طریقہ آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ کس طرح سے دوبارہ بنانے ہیں گھر ہم لوگ تو دیاری دار مزدوری کر کے مکان بنائے تھا اپنا جو بھی تھا سات سو روپے چھے سو روپے دیاری ہے وہی کٹھی کر کر مکان بنائے تھا دوہزار بائیس چودہ تاریخو آپ کے سامنے سیلاب آیا سارا کچھ ہمارا بہا کر لے گیا کچھ نہیں بچہ ہمارے پاس کیا آپ کے گھر والے جوسبے کے بارے ہیں گھر والے بس ٹینٹ بech tại ٹینٹ و رہے ہیں وہ باشی کر رہے ہیں گزارہ کر رہے ہیں ابھی سردیاں بھی آنے والے ہیں ٹھا بچ ہے ہمہیں~! گزارہ کر رہے ہیں ہمیں گزارہ کر رہے ہیں وہیی پاسے گزارہ کر رہے ہیں وہ چھے ہمیں کہیں کچھ نہیں لیے ہمارے سامان نکال رہے ہیں ابھی تک سامان ہمارے دبے ہوئے ہیں چھتیں گر گئیں سارا سامان نیچے آگیا تھا سامان آپ کا وہ بھی سارا نیچے آگیا تھا کچھ نہیں نکال سکے ابھی جب پانی اترا ہے تو پھر بھی جو کچھ نہیں ملا ابھی جو کچھ تھا تھوڑا بہت وہ نکال لیا ہے جو بچا ہوا تھا باقی الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ بچوں کو بچا لیا تھا تقریبا 45 من پہلے گھنٹا پہلے پتہ چل گیا تھا تو بچوں کو نکال کر کسی محفوظ مقام پر پہنچا دیا تھا بس یہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں چاہیے کہ آپ لوگوں کو سب سے زیادہ آپ کے نظر میں ہمیں ابھی چھت چاہیے آپ کے سامنے دیڑ دو مہینے بعد شدید سردیاں آنے والی ہیں ابھی ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں کچھ ہے نہیں ہمارے پاس تاکہ اگر کچھ ہوتا کوئی حکومت مدد کرتی ہے ہمارے تاکہ ہم اپنے گھر کوئی تعمیر کا کام شروع کر سکیں حکومت کی طرف سے تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے نہ کوئی نمائندہ پہنچائے کچھ بھی نہیں ہوا اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل جو ہے آسان کرے جی بہت چکیا السلام علیکم جی کیا نام ہے جی آپ کا احسان بھائی آپ بھی اسی گاؤں کے رہنے والے ہیں جی سر تو آپ کبھی پانی میں آگے تھے گھر جی پانی میں آگے گھر بھی تو ابھی کیا حالات کے ہیں ابھی حالات تو خراب ہیں بہت جی کیا گزارہ کس طرح سے کیا ہے گزارہ بس راشن مل رہا ہے حالات یہاں پر کیا ہیں کس طرح سے آپ یہاں پر رہ رہے ہیں بہت سے ٹینٹ لگا کر رہے ہیں اچھا ٹینٹ لگا ہے ہوا آپ نے راشن مل رہا ہے اچھا السلام علیکم جی کیا نام ہے جی محمد یونس اچھا یونس بھائی کیا حالات ہیں آپ کس طرح سے رہ رہے ہیں ہم ہمارا پر گھر بھی پانی میں بائے گیا تھا اچھا جو چودہ بس اللہ پایا تھا اچھا ہم نے بھی بچوں کو بس نکالا تھا کیا بھی جو گھر کو بنانے کا دوبارہ بنانے کا کو بندوبست ہے وہ ہوا ہے نہیں ہوا ہے اچھا بس راشنہ لے جلے تھوڑی مہم تنظیمان اچھا بہ وہی مل رہا ہے ہمیں بھی کچھ نہیں ہے میں نے مکان دو آدار بیس میں بنایا تھا اچھا تو آپ کا نیا مکان بنایا تھا اچھا جے جے وہ سارا ملیا میٹ ہو گیا اچھا وہ پورا گر گیا پورا گر گیا کچھ بھی نہیں اس میں سے گئے ہو بچا میں مزدور ہوں دیاردہ اچھا جو کچھ بھی جمع پونجی تھی وہ پانی میں دائے ہوگی تو ابھی کیا ضرورت آپ لوگوں کا سب سے زیادہ جائے وہ یہاں پر جائے وہ کس چیز کی چھت کی ہے ضرورت چھت کی ضرورت ہے ابھی میں ٹینٹ میں گزارہ کر لیا ہیں آپ کے گھر والے بھی ٹینٹ میں ہیں ٹینٹ میں ہیں اچھا سب لوگ ٹینٹ کے اندر ہی گئے ہو رہے ہیں جے جے اچھا اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور راشن وغیرہ یہ تنظیمیں جو بارتحام دیتے ہیں اس سے گزارہ کر لیتے ہیں بقایا کوئی یا سرکاری یا اہودو کوئی ٹھیک کیا نام ہے جی آپ کا مکی مستویہ سار مکی مستویہ بھائی آپ اسی گاؤں کے رہنے والے ہیں جی اسی گاؤں کے رہنے والے ہیں کیا حالات رہے ہیں یہ گاؤں والوں نے آپ ہمیں بتائیں یہ پچھلے جو مہینہ ہے گاؤں والوں نے چودہ آگست سے ابھی ستمبر کے آپ دیکھ رہے ہیں چودہ آگست کو سہلاب آیا تھا جہاں اور یہ پورے گاؤں کو ملائے میٹ کر دیا ہمارے مکان وغیرہ سب بہ گئے ابھی کچھ تنظیموں نے ہماری یہاں مدد کیا حکومت کی طرح سے برسٹر عباس علی نسوہ صاحب ہماری بدل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھیں باقی ایسے ہیں حالات ہمارے آپ سردیا قریب ہیں بسر ہمارے گھروں کی چھتیں بھی نہیں آئیں اب ہم اسی ایکسپریس ڈیوز کے توسط سے آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ جتنی بھی جلدی ہو سکے یہ غریب لوگ ہیں ان کے لئے چھتوں کا بدوبست کیا جائے ٹھیک بہت مہربانی جرام میرے ساتھ اس وقت ڈاکٹر امجد ساکر موجود ہیں خوبت فاؤنڈیشن کے سربراہ ہیں میں چاہتا ہوں یہ جو گھروں کی تعمیر والا ایشو ہے یہ اس علاقے کے اندر ایک بڑا مسئلہ ہے ان علاقوں کے اندر اس کو کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے کچھ بات ہونی چاہیے کہ حل جو ہے وہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب بہت چکیہ آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائے گا کہ یہ اب جتنے سہراب زیادہ علاقوں میں ابھی اس وقت ہے جہاں پر ریہبیلیٹیشن کا کام چللا ہے سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ ان علاقوں کے اندر ان گھروں کی تعمیر کا ہے یہ لوگ اپنی اپنی جگہ پر تو ہیں لیکن ان کے سروں پر جو وہ چھت نہیں ہے تو آپ کے خیال میں یہ کام کس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ ان گھروں ان لوگوں کی جو سب سے پہلے ترجیح ہے کہ ان کے سر پر چھت ہونی چاہیے یا ان کے گھر دوبارہ تعمیر ہوں یہ کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اتنے اہم موضوع پر کس طرح کے لیے مجھے دعوت دی آپ کا بھی آپ کے سننے والوں کا بھی آپ نے بالکل دوست کہا کہ یہ چند دن تو گزر جائیں گے کھانا بھی مل رہا ہے الحمدللہ پاکستانی قوم نے جی بھر کے مدد دی ہے ٹینٹ بھی مل رہے ہیں کہیں اگر نہیں بھی ملے تو پھر بھی کوئی نہ کوئی بندوبست ہو گیا دوائی بھی مل رہی ہے لیکن اصل مسئلہ یہی ہے کہ آپ جب آپس جب گھر کو لوٹیں گے تو وہاں کیا ہوگا تو وہاں پر کیا ہے ٹوٹی ہوئی چھت ہے ٹوٹی ہوئی دیواریں ہیں گرہ ہوا دروازہ ہے روشن دان ہے کھڑکی ہے بس اور تو کچھ نہیں ہے تو یہ سوچتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے خواتین کو ساتھ لے کے کہاں جائیں گے کون ان کو اپنی آگوش میں پناہ دے گا اس کو ہم ریہیبلیٹیشن کہتے ہیں اب ریہیبلیٹیشن کے بھی چار حصے ہیں پہلا حصہ یہ ہے کہ گھر کی تعمیر تاکہ سر تو چھپایا جا سکے دوسرا حصہ ہے کہ اگر مال مویشی بھہ گئے ہیں تو کوئی اس کا انتظام کر دیا جائے جن پر ان کا روزگار ہے تیسرا یہ ہے کہ اگر کوئی زراد کرتا ہے تو اس کو زراد کے لیے کوئی سرمایہ مل جائے کھات بیچ تو وہ خریدے نا تاکہ اگلی فصل کے لیے وہ تیار ہو سکے اور چوتھا یہ ہے کہ کوئی کچھ لوگ چھوٹے موٹے کاروبار کرتے ہیں دکانے کرتے ہیں ان کو کچھ ایسی رقم مل جائے کہ وہ پلسرے نو اپنے کاروبار پر جم سکے تو اس ریہیبلیٹیشن کے پروسس کو اس چار انداز میں دیکھنا پڑتا ہے اخوت کو الحمدللہ بہت تجربہ ہے اس طرح کا کہ ہم نے کوئی چالیس لاکھ خاندانوں کو کاروبار کے لیے زراد کے لیے لائف شاہ کے لیے کرزے دیئے اور کوئی پچیس ہزار سے زیادہ خاندانوں کو گھروں کی تعمیر کے لیے بھی کرزے دیئے تو ہم اور ہماری طرح اور بھی چند ایک ادارے ہیں یہ کام بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں وہ شرط ہے کہ ہمارے پاس وہ وسائل ہوں اب یہاں پر دو طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ ان کو ہر بندے کو آپ کہیں کہ یہ لو مفت پیسے اور جاؤ جا اپنا گھر بناو تو ظاہر ہے ان لوگوں کی بھی عزت نفس ہے ہر آدمی مفت لینا بھی نہیں چاہتا اور پھر اتنے پیسے بھی آپ کے پاس نہیں ہیں کہ آپ دس لاکھ گھروں کو بنا دیں آپ دو دو لاکھ روپیہ ہی کم از کم ایک گھر بنتا ہے تو وہ کیسے آپ کہاں سے پیسے لائیں گے تو ہم نے جو اپنا طریقہ کار بنایا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ایک مومنٹ ہم شروع کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں آپ کی جگینم تعاون شامل ہوگا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک لاکھ گھر بنائیں گے یعنی بہت سے لوگ اور بھی بنائیں گے تو ہم بھی ایک لاکھ گھر بنائیں گے اور ہم اس سے تقریباً ڈیڑھ لاکھ روپیہ اگر اس کی کاؤسٹ نکلے تو وہ ہم ان کو کرزے حسن لیں گے جس کو وہ پانچ سال میں ادا کریں گے چار سے پانچ سال میں یعنی ہزار پہ مہینہ پندناسو پہ مہینہ اور یہ کوئی اتنی رقم نہیں ہے کہ وہ نہ ادا کر سکیں ہم نے پوری اسٹیمیشن کی ہے اس سے پہلے بھی تو وہ زندگی گزار رہے سے میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ تمہارا گھر عام حالات میں گر جائے تو کیا کرتے ہو کہتا ہے میں اپنے دوست سے ساٹھ ستر ہزار پہ لیتا ہوں اور ایک کمرہ بنا لیتا ہوں تو میں نے کہا کہ پھر اس دوست کو پیسے واپس کرتے ہو اس نے کہا کیوں نہیں کرتا تو میں نے کہا کہ اگر وہ دوست میں بن جاؤں تو میں تمہیں لاکھ روپیہ دے دوں تو مجھے واپس کرو کہہ رجی آپ کو تو میں زیادہ اہم سمجھتے ہوں کہ آپ نے وہ پیسے کسی اور کو دینے ہیں کسی اور کا گھر بننے ہیں تو we are seeing people with great honor and dignity تو اس حوالے سے ہم کردے حسن کا پروگرام اور بغیر سود کیوں گے اب ایک لاکھ کسی نے لیا ہے وہ تین سال چار سال پانچ سال میں آہستہ آہستہ عدا کر دے گا اس کے ساتھ ہی پھر ہم ان کو دوسرے کردے بھی ان کی بھی پیشکش کریں گے کہ بھئی اگر آپ نے زراعت کرنی ہے تو بیس تیس ہزار پر وہ بھی لے سکتے ہو خات بیج پانی اس قسم کی چیزیں کوئی بھیڑ بکریاں خرید نہیں کیونکہ یہ جس علاقے کیا آپ بات کر رہے ہیں اور بلوچستان کے جنہ لاکھوں کی میں بات کر رہا ہوں اور سندھ کے جنہ لاکھوں کی میں بات کر رہا ہوں وہاں پر لوگوں کے گھر کوئی لاکھوں میں نہیں بنے وہ بنے ہی لاکھ سوالاک دیر لاکھ پچاس ہزار میں ہیں کچھے گھر ہوتے ہیں شہتیر ہوتا ہے بالے ہوتے ہیں سرکی ہوتی ہے اور اس کے اوپر مٹھی اور چنائی ہوتی ہے کیونکہ وہ موسم کے حساب سے بھی ہوتے ہیں وہ لنٹر تو نہیں ڈالتے کہ وہ گرمی میں انسان پیگر نہیں جائے اچھا اب مگر دوکٹ سیب یہ جو سرکاری کام ہوتے ہیں ان میں بڑا وقت لگتا ہے اب یہ نقصانات کے حوالے سے سروے ہونے ہیں پتہ چلے کہ کیا نقصان ہوا ہے کرزوں کے حوالے سے یہ بھی جو ہے وہ رائے ہے کہ بھئی اس کے لئے تو ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ بہت چاہیے ہوتی ہے تو یہ تو بچارے بڑے مسیبت والے جو ہے وہ لوگ ہیں تو یہ پھر آپ جو کام کر رہے ہیں یہ آپ لوگوں تک پہنچے گئے سے کیونکہ یہ ضروری ہے کہ یہ بھی ان کو پتا ہو کہ اگر ان کو اس طرح سے گھروں کی تعمیر کرنی ہے جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں تو آپ لوگوں تک یہ کس طرح سے جائے وہ پہنچ سکتے ہیں اور پھر کوئی کوئی بہت زیادہ اس کے لئے ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ تو نہیں چاہیے ان کرزوں کے لئے میں ارز کرتا ہوں سر وہ ہمارے پاس نہیں آئے گا ہم اس کے پاس جائیں گے ان تمام علاقوں میں ہمارے دفاتر ہیں ہماری ٹیمیں ہیں جس حد تک جو جو ہمارے پاس مسائل آتے جائیں گے ہم اس مہینے میں آپ لیکن کیجئے اس مہینے میں ہم نے کم از کم سات سو گھر بنانے یعنی ابھی ریلیف کا کام جاری ہے ابھی ریہیبلیٹیشن شروع ہی نہیں ہوئی اور ہم نے سات سو گھروں کو منتخب کر لیا اور ان کو ہم قرضہ پرہم کر رہے ہیں ہم خود ان بستیوں میں جا رہے ہیں ان کیمپس میں جا رہے ہیں اور ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا گھر کہا ہے پھر ہم ان کے گھر کی ان کی بستی کا وزٹ کرتے ہیں اور ان کی نیٹ کا اسیسمنٹ کرتے ہیں تو یہ کوئی ایسا مشکل نہیں ہے کہ انہوں نے ہمارے پاس آنا وہ خود بھی آ کے ان کو پتا ہے خوبت کے دفاتر ساڑھے آٹھ سو دفاتر ہے ملک بھر میں وہ بھی ہمارے دفاتر میں آ سکتے ہیں اور ہم بھی ان کے پاس جائیں گے کہ ہم جا کر ان سے پوچھیں اور اس کے لئے میں آپ کے توسط سے ان اہل خیر کو یہ کہوں گا کہ بھئی ایک لاکھ روپیہ اگر آپ دے دیں ایک شخص کے گھر بننے کے لئے اور اس کے بعد ایک اور گھر اسی رقم سے بن جائے تو جن کے کروڑوں کے گھر ہیں وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو آباد رکھے تو وہ اگر ایک ایک لاکھ روپیہ کی قربانی دیں تو ایک لاکھ لوگ تو کسی ایک بڑے شہر سے نکل آتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے ایک مومنٹ لانچ کی ہے ہم خود لوگوں کے پاس جائیں گے وہ بھی ہمارے پاس آئیں گے اور جس حد تک ممکن ہو سکا ہم انشاءاللہ یہ ہر مہینے ہم اپنی ویب سائٹ پر بتائیں گے ہم نے ایک ہزار گھر بنا دی ہم نے پانچ ہزار بنا دی ہم نے دس ہزار بنا دی ہماری کوشش یہ ہے کہ نومبر تک کم از کم بیس پچیس ہزار تو گھر بننے جاہیں اب زیادہ وسائل آتے ہیں تو پھر اللہ تعالی کی فضل و کرم سے اور زیادہ گھر بن جائیں گے کیونکہ سردی کا موسم بڑا خوفناک ہے ان لوگوں کے لئے پچھر روکٹر ان علاقوں میں ایک بڑا مسئلہ یہاں پر روزگار کا بھی ہے آپ نے بھی اس کا ذکر کیا لیکن روزگار اب یہ ان میں سے بہت سارے لوگ دہاری دار مزدور تھے کچھ لوگوں کے پاس جانور تھے جو فصلیں جہاں پر کام کرتے تھے وہ بارانی علاقے ہیں وہاں پر پانی کھڑا ہے تو وہاں پر بھی کام نہیں کر سکتے تو یہ جو روزگار والا معاملہ ہے یہ اب گھروں میں اگر واپس آ جاتے ہیں ان کو سر پر چھت مل جاتی ہے تو یہ روزگار والا معاملہ ہے اس میں کیا کچھ کیا جا سکتا ہے اور اس میں پھر فلاہی تنظیموں کا کیا کام ہے لوگوں کا کیا کام ہے اور ریاست اخوت کے ساتھ اخوت جیسے اور ادارے ہیں رس پیز ہیں رول سپورٹ پروگرامز ہیں بہت سارے اور ادارے ہیں جو یہ چھوٹے کرزے دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں تجربہ رکھتے ہیں تو میں کہتا ہوں یہ چھ مہینوں میں سارے کے سارے گھر بھی بن سکتے ہیں اور گھروں کے اوور ان ابوب ان کو تیس چالیس پچاس ہزار روطے تک کے ذریعی کرزے بھی مل سکتے ہیں جانوروں کے لیے بھیڑوں کے لیے مویشیوں کے لیے بھی چھوٹے چھوٹے کرزے مل سکتے ہیں تو ظاہرہ ان لوگوں نے محنت کرنی ہے مزدوری کرنی ہے ہم گھروں کی تعمیر کے لیے جو ایک آز مہینے کا رائیتی گریس پیریٹ ایک دو مہینوں کا بھی دے سکتے ہیں کہ بھئی پہلے گھر میں محفوظ تو ہو جاؤ نا اس کے بعد جب آمدنی شروع ہوئے تو آپ نے وہ کس تعدا کرنا شروع کر دے تو یہ مشکل کام نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں بلکہ میں یہ کہنے دیجئے ناممکن نہیں ہے مشکل البتہ ہے اس کے لیے گرینڈ پارٹنشپ چاہیے بیٹوین سیول سسائیٹی بیٹوین پرائیویٹ سیکٹر بیٹوین سٹیٹ اور پھر آپ جیسے اداروں کی آپ جیسے لوگوں کی وہ خود دردمند دل لگتے ہیں جواب اپیل کریں گے تو لوگ بھی وسائل دیں گے حکومت بھی وسائل دے گی اب حکومت بینکوں سے کرزہ لے کے لاکھوں کروڑوں اربوں روپے مثال کے دور پر ماں پھو کہتو کہ اگر حکومت ایک سو ارب کے کرزہ لیتی ہے بینکوں سے تو حکومت کو تو صرف بینکوں کی کسٹ آف کیپیٹل دینی ہے نا یا پھر انہوں نے وہ کسٹ دینی ہے جو ان اداروں کی کسٹ خرچ ہوتی ہے تو یوں یہ اربوں روپے جو ہیں ان کی مدد سے آپ دو تین لاکھ چار لاکھ گھر جو ہیں وہ کوئی بہت لمبا عرصے میں نہیں بنائیں گے دو چار چھے مہینوں میں بن جائیں گے اس وقت تک ان لوگوں کے پاس کوئی اپنے اشتدار کے پاس ٹھہرا ہوا ہے کسی نے کوئی نہ کوئی بندوبست کیا ہوا ہے قدرت نامہربان نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی نہ کوئی سہارا کو ملنا ہے لیکن اگر ایک جامع پروگرام حکومت بنائے بینکس اور مایکرو فنانس انسٹیٹیوشن تو جو سرمایہ ہے وہ بھی فرام ہو سکتا ہے اور ان لوگوں کے گھر بھی بن سکتے ہیں ڈاکٹر بھی بتائیے کہ آگے کا راستہ آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے کیونکہ یہ بڑے تواتر کے ساتھ ہمارے آئیدارے تو بنے ہوئے لیکن یہ قدرتی آفات کا سامنے اور کموش ہر قدرتی آفت کے بعد ہم اسی طرح کی صورتحال جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو کیا کوئی طریقہ ہے آگے کے راستہ اور جہاں پر ریاستت کا کیا کردار ہو کس طرح سے ان جو ابھی ہو رہا ہے اس کو سامنے رکھتے ہو اس کو بہتر کیا جا سکے اور پھر آنے والے دنوں میں ان لوگوں کی مسئیبتوں کو کم کرنے کے لیے ریاستت کے پاس کوئی پلان جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے کیونکہ آپ نے بھی ان علاقوں میں گئے ہیں کچھ آپ کے بھی تجربات ہیں کچھ دکھا ہے آپ نے تو کیا آپ کی ریکمینڈیشن کیا ہوگی سجیسٹ کیا کریں گے آپ میں ارس کرتا ہوں N-DMA اور PDMA جو ہیں اور حکومت یہ اگر چاہیں تو ایک ہفتے کے اندر اندر یہ حکمت عملی بن سکتی ہے کہ جی کتنے گھر بنانے ہیں کتنا سرمایہ چاہیے کہاں سے سرمایہ آئے گا اور ہم وہ گھر بنانے شروع کر سکتے ہیں یہ تو مسئلہ کوئی نہیں ہے اور گھر ہم نے تو بنانے نہیں ہے ان لوگوں نے خود ہی اپنے گھر بنانے ہیں کوئی ٹھیکے دار لے کے جائیں گے نا جی تو وہ دو لاکھ کا گھر چار لاکھ میں بنے گا تو وہ وہاں پر جائے گا کیسے ان دور دراز علاقوں میں اصل طریقہ جو ہم نے سیکھا ہے میں سندھ کے دور دراز ہاتھوں میں گیا ہوں سجاول گیا ہوں ٹھٹھا گیا ہوں پھر میں ادھر بلوچستان کے مختلف لسدیلا میں گیا ہوں اتھل میں گیا ہوں ارمرا میں گیا ہوں جو بھی پجاب دیکھا ہے کلام تک ہم پہنچے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں ہم خود بنا لیں گے گھر بھائی ہم وہاں پر لوکل ایک مصری ہوگا نقشہ ہم دے دیں گے ان کو تو چند رشتہ دار مل کے دوست مل کے ایک گھر بنائیں گے اگلا گھر بن جائے گا تو یہ تھوڑی سی انویشن اور کریٹیویٹی تو چاہیے اس میں ان کا اپنا خون پسینہ بھی شامل ہوگا اور کچھ سرمایہ مل جائے گا تو یوں یہ گھر بن جائیں گے اگر آپ یہ کہیں کہ ہم نے تو بڑے عالی شان گھر بنانے ہیں اور ایک بستیاں نئی بسانی ہیں اور اس میں اس کی پلیننگ کرتے ہوئے پھر تو کئی برس گزر جائیں گے تو ابھی وہ بشک بنائیں بستیاں بڑی بڑی لیکن ابھی ان کو سر چھپانے کے لیے اس سردی میں ایک کمرہ تو چاہیے نا ایک کمرہ یا دو کمرے یا ایک برامدہ جس میں یہ اپنے بچیوں بچیوں کو لے کے رات کی اس جو دیکھے نا سخت سردی میں پھر بھی بارش ہو سکتی ہے ان کو سکون سے رات کو سو تو سکیں اس کے بعد ہی یہ اپنی روزگار کے لیے کوئی بندوبست کریں گے نا کوئی مزدوری کرے گا کوئی زراعت کرے گا کوئی اور کوئی کام کرے گا کوئی نوکری کرتا ہے تو وہ نوکری کرے گا تو پہلی ضرورت گھر ہے اور گھروں کے لیے ان کی پارٹنرشپ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ایک آدمی بیسیوں بندے مجھے ملتے ہیں جب بھی ہم جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی سائیں ایک ہک لاکھ روپیہ سمجھ دیو ایک مہینے سے بیچ اپنا گھر بناوے سو تو اب ہمیں یہی آؤٹ آف باکس سلوشنز ہے اب آپ یہ کہیں کہ نہیں جی پہلے تو ایک آرکیٹیکٹ آئے گا پھر ایک انوائرمنٹل بندہ ہاں چند شرائط ہوں گی کہ بھی دریا کی گزرگاہ میں گھر نہیں بنانا ندی نالوں سے ہٹ کے گھر بنانا ہے بنیادیں مضبوط بنانی ہیں تاکہ اچھا گھر بنیں یہ چیزیں ہم ان کو بتانے کی پوزیشن میں ہیں لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہم نے بستیاں بسانی ہے تو بستیاں بستے بستے ایک اہد بیٹھا ہے بہت شکریہ ڈاکٹر رمجد ساکیب صاحب خورت فانڈویشن کے سر بڑا عام سے اپنا تجربہ شیئر کر رہے تھے اور جو لوگوں کے گھروں کی تعمیر جو اس وقت ایک بڑا چیلنج ہے اس حوالے سے بات کر رہے تھے اس وقت خلیفہ سلمان ہمارے ایکسپریس کے جو تونسا کے ریپورٹر ہیں وہ موجود ہیں مجھے بتائیے کہ یہاں پر بہت سارے لوگ توقع نہیں کر رہے تھے کہ اس طرح سے وہ تباہی آ سکتی ہے یا اتنے غیر معمولی حالات ہو سکتے لیکن ایسا ہوا کیوں ہے تونسا کے اندر ایک تو سر جو یہاں پر کوئی سلمان میں بارشے ہوتی ہیں تو یہ رود کوئی کا پانی ہوتا ہے اس کا بہت عام نارمل پانی سے بہت زیادہ تیز ہوتا ہے اور یہ یک دم آ جاتا ہے مطلب چار فٹ سے پانچ فٹ پانی مطلب ایک ساتھ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کو سملنے کا بموقع بھی نہیں ملا اور تقریباً یہاں پر کوئی تین ہزار سے اوپر گھر تباہ ہو چکے ہیں تحصیل تونسا میں کتنی یہ تباہی جو ہے وہ اب کوئی نقصان کا اندازہ ہوا ہے کہ تونسا اور اس کے آس پاس کے میرا خیال ہے صرف تونسا کا علاقہ جو شہر ہے وہ محفوظ رہا ہے باقی تو یہاں پر جو بات ہو رہی تھی وہ باقی تو تقریباً ہر سارے دہی علاقہ متاثر ہے تو کتنا نقصان کتنا ہوا ہے تونسا ایک سو پچاسی موادات ہیں جو تحصیل تونسا کے ٹوٹل ہیں ایک سو باسٹھ جو ہے نا وہ مکمل طور پر زیر آب آ چکے ہیں ایک سو پچاسی میں سے ایک سو باسٹھ اور اس کے علاوہ یہاں پر تھرٹی ٹو اموات ہوئی ہیں بتیس اموات اتنی بڑی تعداد میں ہونے کی کیا وجہ اموات کیونکہ لوگ اکثر ان کا جو کام ہے مزدوری وغیرہ کرتے ہیں لوگ صبح صبح گھروں کو چلے جاتے ہیں یہ جو روت کوئی کا پانیا ہے یہ صبح تقریباً دس گیارہ بجے ہے تو وہاں پہ بچے اور عورتیں تھیں ان کو اتنا موقع نہیں ملا ان کو سمجھ نہیں ہے کبھی بھی اتنا پانی یا اقدم نہیں آیا یہ میرے حال میں تحصیل تونسا کی تاریخ میں پہلی دفعہ اتنا بڑا توفان آیا ہے اور اتنی زیادہ اموات ہوئی ہیں مختصر نے بتائیے گا اس وقت ضرورت کس چیز کی ہے سر ہاں بلکل اس وقت جو ضرورت ہے وہ لوگوں کے مکانات گرے ہوئے ہیں ان کی مرمت کے لیے تعمیر کے لیے مخیر حضرات کو آگے آنے چاہیے حکومت کو آگے آنے چاہیے اور مخیر حضرات کافی جو ہیلپ کر رہے ہیں یہاں پہ تحصیل تونسا میں ہاں ادھر سب سے زیادہ جو ہے وہ مکانات وغیرہ بنانے کی ضرورت ہے یہاں پہ تونسا میں بہت شکریہ خلیفہ ان لوگوں کی مشکلات سنتے سنتے شام ہو گئی اس علاقے کے مسائل بے شمار ہیں بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے ہم تو آج یہاں سے چلے جائیں گے لیکن ان لوگوں کو انہی چیلنجز کے ساتھ انہی مسائل کے ساتھ یہی رہنا ہے کیونکہ ان کے پاس جانے کے لیے اور کوئی جگہ نہیں صرف یہ بچا کچھا ملبا ہے اس وقت گھروں کا جو یہاں پر پڑا ہوا ہے تونسا میں پانی آیا اور پانی آ کر چلا گیا یہ چند دنوں کا سیلاب تھا لیکن یہ چند دنوں کا سیلاب عمر بھر کی جمع پونجی بہا کر لے گیا تباہی اور بربادی کی داستانیں ہیں لوگوں کی مشکلات ہیں جن کو جو ہے وہ یہاں پر آج ہم نے سنا جو آپ تک جو ہے وہ پہنچایا اور یہ یقیناً اپنی مدد آپ کے تحت یہ لوگ کچھ عرصہ سے یہاں پر اپنا گزارہ تو کر رہے ہیں لیکن بہت لمبے عرصے تک یہ اس طرح سے نہیں کر سکتے لمبے عرصے تک اگر ان کو سہارا دینا ہے ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے تو پھر حکومت کو فلاحی اداروں کو ان کو ایک مربوط طریقے سے کوشش کرنی ہوگی کہ یہاں جو گھر ہیں کم از کم ان کو دوبارہ تعمیر کیا جا سکے یا لوگوں کو چھت جو ہے وہ دی جا سکے کیونکہ یہ پہلا قدم ہوگا جب ان کو چھت ملے گی تو پھر یہ روزگار اور پھر باقی معاملات کو جو ہے وہ دیکھیں گے تو سب سے پہلا ایشو اس وقت یہاں پر ان علاقوں کے اندر یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس چھت نہیں ہے اس امید اور دعا کے ساتھ کہ ان لوگوں کی مشکلات میں وہ کچھ آسانی ہو حکومت کی توجہ ہو میڈیا کی توجہ ہو کیونکہ یہاں سے سہلاب کا پانی تو جا چکا ہے لیکن ان لوگوں کے مسائل وہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئے ہیں پروگرام سینٹر سٹیج سے میں عزبان احمان عظر کو تونسا سے اجازت دیجئے اللہ نے گبار